حرفانِ رمضان جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راحت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفی آپ کی آل پاک آپ کے جان سارنسار اور اصحاب پر ظلمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفانِ رمضان یہ اس کی خوبصورت سی نشست ہے جس میں علماء کرام کی صحبت ہمیں نصیب ہوتی ہے نام ہے علف لا میم میں آپ کا مزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید پربردگار نے اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دینے کے لیے وقت مقرر فرمایا ترتیب مقرر فرمائی یعنی اس نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور پھر اس نے یہ بھی فرق کر دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی جماعت میں ہیں حضب اللہ کہلائیں گے اور وہ سبیل اللہ میں جہاد کریں گے یا سبیل اللہ میں اس کے حکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس کی مرضی منشاہ کا نفاظ کریں گے اور ایک اس نے کہا کہ حضب الشیطان بھی ہے ایک دوسرا گروہ بھی ہے جو اس کی مخالفت کرے گا پھر انہی لوگوں کے لیے اس نے کہا کچھ اولیاء اللہ بھی ہیں اور پھر ان کی تعریف بھی بیان کی کہ یہ ہیں اولیاء اللہ یہ ہمارے بندے ہیں ان کو ہم نے اختیارات بھی دیئے ہیں ان کو مقابات بھی دیئے ہیں اور پھر ان کی ڈیفنیشنز مختلف جگہوں پر بیان کی اللہ انہا اولیاء اللہ نہ ان کو خوف ہے نہ ان کو حضن ہے یہ والی پوزیشن بھی ان کے پاس ہے اللہ اکبر پھر ان کے ہاتھ میں وہ وہ کمالات بھی پیدا کر دیئے کہ جس کی عام بندے کو امید نہ تھی مگر کیا ہوا حضب الشیطان نے بھی تو اپنا کام کرنا ہے اس نے ان کا لبادہ عورنا شروع کر دیا اور ان کے نام کو بد عنوانی کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا کہ ایسا ہو اور اس بہانے اولیاء اللہ کی ڈیفنیشنز سے لوگ متنفر ہو جائیں اور اس دروازے سے ہی دور ہو جائیں لہٰذا اب خلط ملت کا محال ہے خود میرے پاکستان میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اس مسنتِ آلہ کا مزاق بناتے ہیں یعنی ان کو شاید اس حوالے سے دانستگی نہ ہو اور ان کی دانش پہ کس نے یہ بات بٹھا دی ہو کہ اس طرح سے کریں گے تو یہ پہچانے اولیاء ہوگی اب سوال یہ ہے کہ اس سے سوال پوچھوں تو کہتا ہے یہ تو تصوف ہے یہ تو صوفیہ کی زندگی ہے صوفیہ کرام اس طرح تو ہوتے تھے تو اب میں علماء سے سوال پوچھوں یہ تصوف ہے کیا تصوف کی ڈیفنیشن کیا ہے تصوف کو میں اولیاء اللہ کے نزدیک کیسے پاؤں اور کیسے اس میں سے قصبے رزق کروں رزق علمی کروں لہٰذا تصوف کے اصل مانوں کو سمجھنے کے لیے شریعت طریقت کو سمجھنے کے لیے ان ڈیفنیشن سے گزرنے کے لیے اور اس علم کے حوالے سے وضاحتاً پیغام پہچانے کے لیے میں نے آج الافلامی میں اس نشست کا خاص طور سے احتمام کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بے شمار لوگوں کے حوالے سے آپ کی ذہن میں سوالات ہوں گے کسی کا بھی نام لیے بغیر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ تصوف کے آئینے میں آتا ہے کیا یہ والی تصوف دین کے آئینے میں آتی ہے اور اگر اس میں کسی کو بھی الجن ہوگی تو بلظہر سوال جواب کا موقع بھی ملے گا ہم اولیاء اللہ کی کرامات قرآن مجید سے احادیث سے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے میں آج کے اس پروگرام میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں تشریف فرمائیں بہتی پیارے امدہ الفاظ ان کے پاس ہوتے ہیں احادیث کا ایک زخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے قرآن کی آیات ان کے ذہن میں ہوتی ہیں اور پروردگار ان پر خاص رحمت فرمائیں ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں جناب حضرت مفتی حنیف کرشی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ میں خوش حامدت کہوں گا ہمیشہ جو لباس پہن لیتے ہیں وہ ان کے پر جشتہ ہے جو ان الفاظ کے استعمال فرماتے ہیں وہ عمر ہو جاتے ہیں لوگ ویڈیوز میں ریکارڈز میں اس کو سن رہے ہوتے ہیں ایک شیر نہیں ہے ان کے زبان پر اللہ تعالیٰ ان کو اور دے اور اس طرح سے ان کی ضبطوں میں اضافہ ہو مختی فضل صبحان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ میں خوش حامدت کہوں گا بہت ہی پیارے اور یہ آج تک کی رمضان کا سفر جو ان کے ساتھ گزرا اس میں ہم نے ان کے جہاں گویا ہونے سے بہت کچھ سیکھا وہاں ان کے زبط تحامل صبر اور ساکت ہونے سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے تشریف فرمائیں اللہ معاملہ شہیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ میں خوش حامدت کہوں گا ہمارے اور ایک مہمان جو ہر لحاظ سے آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور بڑا علمی منطقی جواب دیتے ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں قیاس فرماتے ہیں علم اور احادیث کا ایک روشن زخیرہ ان کے پاس موجود ہے میں خوش حامدت کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کاری حلی الرحمان جعوید صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم ورحمت اللہ یہ قیاس سے جوڑا آپ نے یہ صحیح نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ خوبصورتی کے ساتھ محفل کی لطافت میں اضافہ فرماتے ہیں آج سوال بھی انہی سے پوچھیں گے مگر اس سے پہلے دو اور مہمان میرے ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے بہت ہی پیارے خطابت اور فصاحت اور بلاغت کا ایک خاصہ ان کو حاصل ہے آج کی محفل میں ان سے بہت استفادہ ہوگا مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام علیکم اور پاکستان کی مشہور و معروف آواز سنہ خانوں کے ایک ایسے نمائندہ چہرے جن کے ہونے سے محفل کامل نظر آتی ہے حضرت زین سعیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام پہلے تو وہ قیاس والی بات اگر آپ کو گران گزری ہو نہیں گران نہیں گزری ہو تم عزرا ہے تفرنن میں نے بھی جزاکر اللہ آپ صحیح آغاز فرمائیں گے تصفوف کیا ہے طریقت کیا ہے اس کو درمات جن کے ہاں ہوتا ہے انہی سے پوچھے جن کے نہیں ہوتا ان کے کیوں نہیں ہوتا ہاں یہ جب وہ بیان کریں گے پھر بتائیں گے یہ تو بتائیں کہ دین میں اس کی اجازت ہے اور اس کی حیثیت ہے ہمارے 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 اس کی کوئی حیثیت نہیں تیرے سے تصفوف کی حیثیت نہیں حیثیت نہیں اور یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ کون ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی کیا پیچا نیچ لوگ ہوتے ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صوفی ہوں تو اولیاء اللہ ہوں مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا قریبی اور اللہ کا نیک اور برگزیدہ اور کون ہے لیکن اللہ نے بھی اپنے حبیب کو کبھی صوفی رسول اللہ نہیں کہا ابو بکر صدیق جیسے بزرگ ہیں کبھی ہم نے صوفی ابو بکر صوفی عمر صوفی عثمان صوفی علی نہیں کہا اگر یہ چیز خوبیاں ہوتی تو ان ہستیوں کے ساتھ بھی لگی ہوتی یہ ہماری بس روایات ہیں یہاں کی مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں سرے سے اسلام میں تصوف کا دامن ہی نہیں ہے کوئی ایسا زخیرہ ہی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ صوفیہ ہیں اور یہ اصل اصل پہچان ہے اسلام کی بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں یہ جو تصوف یا طریقت ہے یہ شریعت ہی کے باطن کا نام ہے شریعت جن آمال اور احکام کی تکمیل کا نام ہے انہی آمال اور احکام کو حسن نیت کے ساتھ اور خوب لگن کے ساتھ درجہ احسان تک لے جانے کا نام شریعت اور تصوف ہے بنیادی طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث مبارکہ تھی لیکن علم الحدیث نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں مروج ہے رسول اللہ کے دور میں تمام یہ مسائل تو موجود تھے لیکن مدون شدہ علم الفقہ نہیں تھا علم القرات یا علم تجوید نہیں تھا اب یہ جیسے جیسے بعد میں دین کو سمجھنے کے لیے دین سے رغبت کے لیے دین کے ساتھ وبستگی کے لیے ان علم کی ضرورت پڑتی گئی ان کو مدون کیا جاتا رہا اب کوئی بندہ آج کہے کہ دکھاؤ رسول اللہ کے دور میں یہ حدیث کی جو تم نے تقسیم کی ہے یہ حدیث صحیح یہ حدیث دعیف یہ حدیث مودل یہ مدلس یہ شاز یہ منکر یہ کہاں ہیں یہ ساری یہ روایتیں کہاں ہیں یہ کہاں لکھا ہوئے حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں فلان تو اب یہ تمام چیزیں ضرورت کے دینے جیسے حضور کے دور میں تو بس حدیث تھی صحابہ تھے وہ سنتے تھے حضور سناتے تھے جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سناتا تھا وہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑھ بڑھ کر سکے گا یہ اس حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے گا لیکن بعد ازان جیسے ہی صحابہ سے دور آگے بڑھا تو اس حدیث کے اندر بہت سارے نقال داخل ہو گئے بہت سارے ایسے لوگ داخل ہو گئے کہ جو حدیث کا نام لے کر حضور کی طرف جنات چیزوں کو منصوب کرنے لگے تو ضرورت اس عمر کی درپیش آئی کہ ایک ایسا علم ہو کہ جس کے ترازو کی اوپر تولہ جائے کہ کیا یہ واقعی قول رسول ہے یا نہیں ہے بعد ازان اسی سے پھر آگے علم اسمہ الرجال آیا علم التاریخ آیا یہ ساری چیزیں بعد میں اسی سے آئیں اسی طرح یہ شریعت تو رسول اللہ کے دور میں تھی اور رسول اللہ کے دور میں حضور ہی سب سے بڑے آپ کہلیں ولی بھی تھے صوفی بھی تھے عامل بھی تھے سب کچھ وہی تھے آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے صوفی کا مطلب کیا ہے ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کی اوپر جناب عمل کر گنی کہ فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس داڑی والے کو دیکھ کر کہیں یہ صوفی صاحب آگے یہ فلان تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے لیکن جس معنے میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے لیکن جب بعد عزان ایسے ایسے لوگ آگئے حکمران ایسے ظالم اور جابر آگئے صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا وہی حاکم بھی ہوتا تھا وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے دینی مسائل ضرورت پڑھتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے اب جب بعد میں ظالم جابر اکمران آگئے شرابی قسم کے لوگ آگئے اب کیا کریں اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں اب ضرورت اس عمر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو اس سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے یہ دونوں ایک ظاہرے اور ایک باطن ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو سمجھ میں آنے والی نہ ہو مفضی فصل صبان صاحب سے سوال پوچھوں گا یہی حصہ طریقت اور شریعت کا اور پھر ولی کامل کون ہوتا ہے کیا اس کی بھی کوئی اہمیت ہے ولی ہونا ضروری ہوتا ہے دیکھیں ایک حدیث ہے جو حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے اس میں جبرائیل ایمین انسانی شکل میں آتے ہیں اور زانو تلمس تے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات پوچھتے ہیں مل اسلام مل ایمان مل احسان تو یہ جو علماء نے اس کو کیٹیگرائز کیا ہے کہ جو عقائد کی تصحیح اور حفاظت ہوتی ہے اس کو علم الکلام کہا جاتا ہے جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں اس کو علم الفقہ کہا جاتا ہے اور جو باطنی اعمال ہیں اس کو علم الاخلاق علم الاحسان یا تصوف کا نام دیا جاتا ہے رسالہ کشیریہ میں لکھا ہے کہ تصوف ہر آلہ خلق میں داخل ہونے کا نام ہے اور ہر ظلیل خلق سے نکلنے کا نام ہے مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام ہے اور شیخ العدیس مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تصوف کی ابتداء انعمال اعمال بالنیات ہیں اور تصوف کی انتہا انتعبداللہ کا انہ کا طرح اس مقام تک چلے جانا کہ گویا کہ آپ عبادت میں یہ استہزار رکھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اب دیکھیں قرآن کریم سے ہمیں ان چیزوں کا ثبوت ملتا ہے تم گناہ چھوڑ دو ظاہری بھی اور باطنی بھی تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد افعال الجوار ہے اور باطنی گناہوں سے مراد افعال القلوب اسی طرح قرآن کریم کی جس آیت میں فرمایا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین اے ایمان والوں اللہ سے ڈروا اور سچوں کے ساتھ رہو اب یہاں صادقین کا لفظ کا ہے اور یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور روح المعانی کے اندر اس کے زمن میں لکھا خالیتوہم لتکونہم اصلاہم کہ تم اللہ والوں کے ساتھ رہ پڑو ایسے رہو کہ تم ان جیسے بن جاؤ جیسے شاگرد کے لیے ضروری ہے استاد کے سامنے زانوے تلمس تے کرے تو باطنی اصلاح اور تسکیہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مرشد کامل کے سامنے چلے جائے مرشد کامل کی بہت سی علامات ہے ایک جو ہیں وہ تسہیل قصد و سبیل میں اشرف الہتانوی رحمت اللہ لے نے ایک علامت لکی وہ متبع شریعت ہو اور دوسری علامت اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو تیسری علامت اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور چوتی علامت اس کے پاس بیٹنے سے رجوع اللہ حاصل ہو جائے گا اب اسی کو بیت کا نام کہا جاتا ہے ہم حدیث سے کیا دیکھتے ہیں ایک بیت اسلام ہے ایک بیت جہاد ہے ایک بیت حجرت ہے ایک بیت توبہ ہے اسی بیت توبہ کو تصوف کہا جاتا ہے قرآن کریم میں جو سورہ ممتہینہ میں عورتوں سے بیت لی گئے یا ایوہ النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک على اللہ یشرکن باللہ شیعہ ولا یسرکن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یعتین ببہتانی یفترین اوبین ایدین ولا یاسینک فی معروف اور حدیث پاک میں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ سے بیت رہی کہ تم نے شرک نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا چوری نہیں کرنا قتل نہیں کرنا بےہیائی اور فہاشی کے کام نہیں کرنا تو اسی طرح ایک آدمی اگر شریعت کے ان پیرامیٹرز کے اندر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور کسی اللہ والے سے بیت ہو جاتا ہے تو اس کی بالکل اجازت ہے شریعت کے پیرامیٹرز میں اپنے آپ کو لے کر آتا ہے کسی اللہ والے سے بیت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے پھر اسی کا نام تصوف ہے یہی ولیہ کامل ہوتا ہے علامہ صاحب فق جعفریہ المعروف علیہ تشریف برادران یہاں پہ تصوف کا کیا کونسپٹ ہے کہ یہاں بھی صوفی ہوتا ہے کہ یہاں بھی اسی طریقے سے طریقت چلتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے موضوع اہم ہے اس لیے آدھی بات سے کنفیجن پیدا ہو سکتی ہے اس لیے بات مکمل ہونی چاہیے اور سب کو موقع ملنا چاہیے کہ اس بات کا حق ادا کر سکے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم تصوف کہتے ہیں تو تصوف آج کی اسطلاح ہے نبی کریم کے دور کی اسطلاح نہیں ہے لہٰذا جب آپ تصوف کہتے ہیں تو فورا اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ یہ نبی کے دور میں نہیں تھا لیکن جب آپ معنی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو معنی اس زمانے میں بھی موجود تھا لہٰذا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ دین انسان کو کیا بنانا چاہتا ہے دین کی جو مشیعت ہے دین کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کمال انسانی کے اس آلہ ترین مرتبے تک پہنچائے جہاں تک پہنچنے کا انسان کو حق حاصل ہے اور اس میں استعداد موجود ہے لیکن ہر انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے وہی پہنچ سکتا ہے جس کو اللہ رستہ کھول کے دیتا ہے اور اس کے اندر یہ ظرف اور یہ استعداد موجود ہوتی ہے ہم حادیث میں پڑھتے ہیں اگر کوئی شخص صرف چالیس دن تک اپنے آپ کو اللہ کے لئے خالص کر دے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے چالیس دن کے اخلاص کی وجہ سے تو یہ جو شریعت کے احکام ہیں جتنے بھی فرائض مستحبات واجبات جتنے بھی فقری احکام ہیں ان کی جو روح ہے وہ انسان کو اس اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچانے کے لئے ہے عام طور پر ہم زواہر سے چمٹتے ہیں روح کی طرف توجہ نہیں دیتے اس وجہ سے ہم ان مقولات سے ان استراحات سے بے بہرہ اور محروم رہتے ہیں اب نبی کریم کے اپنے دور میں جب یہ جو اس طرح کی احادیث ہیں ان احادیث کا آپ مطالعہ کریں تو ان کا مطلب کیا ہے مثلا ایک حدیث ہے یہ نبی کریم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زبان میں فضول باطنیں نہ ہوتیں کسرت سے اور اگر تمہارے دل میں ہمیشہ وسوسے اور مختلف قسم کے خیالات پیدا نہ ہوتے تو تم وہ دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں وہ سنتے جو میں سنتا ہوں یعنی انسان نبی نہیں ہوتا لیکن اپنے باطنی کمال کے حوالے سے اس مقام تک پہنچنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتا ہے قادر صاحب جس چیز کا انکار کرتے ہیں وہ درست ہے چونکہ اس تک پہنچے نہیں ہیں دیکھا نہیں ہے چکھا نہیں ہے سنا نہیں ہے اس طرح کے ماحول میں بیٹھے نہیں ہیں تو اس طرح ان کی بات درست ہے کہ ایسی کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے چکھا ہے وہ اس کو کیسے منکر ہو اس کے کیسے اس کا انکار کریں لہٰذا یہ دو پہلو ہیں ایک ظاہرِ دین ہے اور ایک باطنِ دین ہے ظاہرِ دین اس باطن تک پہنچنے کے لیے ہے لیکن ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا ہم جتے بھی آپ پر لوگ بیٹھے ہیں ظواہر پر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم نے ظاہر پر عمل کیا لیکن آپ ذرا غور سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں رسول اللہ اگر یہی نماز پڑھیں جو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے یہ اس لیے کہ یہ نماز ہماری جو ہے وہ کہاں اور رسول کریم کی نماز کہاں جونکہ وہ اللہ کی ذات میں مکمل طور پر مہو اور غرق ہونے کا نام ہے اور ہم ہزاروں قسم کے خیالات اور ہزاروں قسم کی شائبات کے ساتھ ایک عبادت انجام لیتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب کیا انجام دے رہے ہیں لہٰذا یہ جو عبودیت اور بندگی ہے یہ انسان کو اس مقام تک پہنچا سکتی ہے ہاں نبی کریم کے دور میں یہ موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصحاب کی جن پاکیزہ ترین نفوس کی تربیت کیا ہے جن میں سر فیرز امیر المومنین ہیں سلمان فارسی ان میں سے ہیں ان کے مقامات اس لیے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اس لیے کہ فہم میں فرق ہے اس لیے کہ درجات میں فرق ہے اس لیے کہ وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں یہ باطن کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے نبی کریم کے اصحاب میں ظواہر اور بواطن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں میں بہت بڑا فاصلہ ہے اور فرق ہے لہذا وہ جو فرق ہے اس فرق کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں تصبف کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اب جو بات تصبف کے حوالے تھے وہ یہ ہے کہ بات کے عدوار میں تصبف یعنی ایک خاص قسم کے حلیہ کے ساتھ ایک خاص قسم کے لباس کے ساتھ اس معنوی دین کے پہلوں کو اپنانے والوں نے خاص حلیہ اپنایا اور وہ بھی صوف یہ جو ان کا لباس تھا اس کی وجہ سے جب وہ لباس پہنتے تھے تو اس صوف کے لباس کی وجہ سے ان کو صوفیہ کہا گیا اور آہستہ آہستہ وہ پورا شعبہ تصبف کہلائے ورنہ اصل میں وہ وہی دین ہے اور دین کی اصل حقیقت مگر اس دین میں رہبانیت تو نہیں ہے یعنی یہ جو لبادہ اوڑا ہے اور اس کو خاص کر دیا گیا کہ جی وہ دین بالکل دنیا داری سے ہٹ کر میں یہ کروں صوفیہ کا جو تصور بعد میں پیش آیا اس میں پھر دین اور دنیا کو الگ کر دیا گیا ورنہ نبی کریم کی اپنی تعلیمات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہی دین وہی آخرت وہی ظاہر اور وہی باطن ہے ٹھیک ہو گیا میں ایک مختصص وفے کے طرف جاؤں گا اشارتاً میں وزار وفے کو سمجھنا چاہ رہا تھا اب واضح ہے کہ وفے پہ جانا ہے اور آپ حضرات جو کالز کر رہے ہیں وہ ٹیبلٹ پہ کر رہے ہیں یعنی مجھے براہ راست کال کر رہے ہیں وہ ایک نمبر دیا ہوئے اس پہ کال کریں گے مگر کچھ دیر بعد ابھی ذرا موضوع کو سمجھ لیں اس کی گہرائی سے آشنا ہو جائیں لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو کریں گے الفلامی میں آپ کا انتظار ہے رمضان 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 پشام دل علماء کی نشست عرفان رمضان کی یہ جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات میں محزبان محمد ویس ربانی آپ کی سوالات موضوع تصوف طریقت شریعت میں اس کی اجازت اس کی حیثیت مقام مرتبہ حضرت حکیم الامت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب نے دو شیر ایسے کہے جس کے اندر درمیان میں شاید ہمیں راہ نجات مل جائے تصوف کے حوالے سے ایک طرف تو آپ نے کہا تصوف تمدن شریعت تمام بطان عرب کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی مگر دوسری طرف آپ نے جو مقام و مرتبہ بیان کیا وہ بھی الگ انداز ہے دارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر اولہ وہ جس کی فقیری میں بوئے حصداللہی اور اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر لہذا اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح راستہ اعتدال کا کونسا ہے اور تصوف کو کس پہرائے میں آج آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے میں اس گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں ڈاکس اپ آپ کی طرف لے کر آتا ہوں مفتی صاحب نے گفتگو فرمالی اور بتایا کہ صوفی تو اللہ کے رسول کی ذات بھی ہے یہ تو کمال درجہ ہے ولایت کا اور اچھے کمالات کا ڈاکس اپ کوئی کتاب لے کر آئے ہیں شاید اپنے ساتھ جزاک اللہ ڈاکس اپ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں تو نبی کریم یہ تعریف کس نے کیا انہوں نے کہا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں یہ کس نے تعریف کیا قریشی صاحب نے اور پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں بلکہ شریعت جن احکام اور عمال کے تمام کا نام ہے طریقت اس پر کماکو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے یہ میرے پاس کتاب ہے جا علاقہ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے آلہ حضرت کے ترجمہ کنزل مال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر دو سو بائیس ہے اس پہ لکھتے ہیں کہ چار سلسلے شیخ اگر میرا تعامل کریں تو صرف نظر رکھتے رہے اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا چار سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے چار چال سلسلے یعنی ہنفی شافی مالکی حملی اسی طرح قادری چشتی نقش بندی سہر وردی یہ سب سلسلے بلکل بیدت ہیں یہ سب سلسلے بلکل بیدت ہیں ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہے جیسے چشتی یا نقش بندی اور کوئی صحابی تابی ہنفی یا قادری نہ ہوئے میں سکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کے ہیں تو یہ وہ سے کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے یہ فوائد الفریدیہ یہ خاجہ غلام فری صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خاجہ مہین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجی یہ بیعت کرنے آیا ہوں اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہاں یہ مناظرہ ہو رہا ہے مناظرہ نہیں میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں مناظرہ نہیں کرتا اب آپ دیکھیں میرا ٹائمز آئے کرنے نہیں میرا ٹائمز آئے کرنے ٹھیک ہے آپ کی رائے میں لے رہا ہوں میں نے ایک لفظ بولا کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے رہا ہوں آپ لے رہا ہوں آپ لے رہا ہوں مفتی صاحب پوچھے اجازت میں میں ایک جملہ آس کروں صرف ایک جملہ دیکھئے درست صاحب میرا ٹائمز سارا برباد کریں ٹھیک ہے آپ کی رائے آگئے اور آپ چھپ کر کے میں ایک جملہ آس کروں نہیں میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء اکرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے برسغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے بات یہ نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصور کا یا نہیں ہے اگر 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 مجھے بات مکمل کریں آپ مجھے صرف بات مکمل کریں وہ بھی نمٹہ بیٹھے ہیں میں صرف رحمائی کرنے کی کوش کروں انگر اگر مسلاح حل ہو جائے آپ تہلے ایک علمی اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور آپ آئے ہیں جب آئے ہیں تو میرا جواب جن اپنی کیا کہہ رہے ہیں کتاب کے حوالوں کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں بات کی رائے میں کیا ہے تصور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں مہین الدین سے چشتی سے انہوں نے کہا کہ پھر تو کہ مرید بننا ہے نا پھر تو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پھر تو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوارے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں اب مجھے اس کا بھی جواب جاتے ہیں ایک مند دوسری بات دیکھئے حضرت حمزہ خراسانی یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے حضرت حمزہ خراسانی اگر آپ کہیں گے دیکھئے میرا سارا ٹائم بر بات کر رہی یہ بلکل نائنصافی ہو رہی ہے یہ بلکل آپ نائنصافی ہو رہی ہے میں آپ کی طرف آگئے ہیں آپ اپنے قدر کو پوری کر لیں تاکہ میں آگے جاتا ہوں تین سے چار منٹ میں کرنی ابھی میرا سارے ٹائم انہوں نکار دیا نہیں نہیں آپ آخری ایک منٹ ہے آپ کے پاس کریں حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دنبے کی آواز آئی جیسے دنبہ بولتا ہے دنبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جلہ شانہو اور لبیک جلہ شانہو اب وجد میں یہ کہتے ہی فوراں وجد میں آگئے اب جو بنی اسرائیل تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہی توڑ پر گئے تھے وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی سارے کے سارے اس کی پوجہ میں گر گئے اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں اور یہ جو دنبے کی آواز سن کر کہے یہ جلہ شانہو کی آواز ہے یہ کس وجہ سے اس تصوف والے عقیدِ گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے وہی بولا ہے وہی دیکھ رہا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے ہر چیز کے اندر وہ ہے آگے بڑھتے ہیں پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں صفحہ نمبر بہتر کے اوپر پھر صفحہ نمبر بہتر کے اوپر آگے لکھتے ہیں حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش کرسی لوہ قلم ہوں عرش کرسی لوہ قلم ہوں میں پھر میں جبریل میکائیل اسرافیل ازرائیل ہوں میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں ہو ہو گیا گفتگو کو اب میں اس پر آگے بڑھاتا ہوں میں ایک مقتصر بات کروں آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے یہ بولنے گا یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پر بیزاری کا اعلان کرتے ہیں نہیں کریں گے وہ کر چکے ہیں پہلے بھی نہیں کریں گے آپ میری طرف آئیں کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن مجھے چار منٹ نہیں دیا آپ نے جو دو منٹ دیئے اس پہ بھی انہوں نے دو منٹ لے لیا ایک منٹ شہیدی صاحب نے لے لیا آپ نے انوالف کیا تھا خیدی صاحب کو کیا آپ دیکھیں میں نے جو کہا آپ دیکھتے رہے تاکہ میں کوئی غلطی نہ ٹھیک ہو گیا ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے اس کو آپ ذرا بیان پھائیں میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی یہ سارا تصوف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے جس طرح سے یہ کاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بیس چھیڑی ہے یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کرے اگر ان میں اتنی جدہ دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے ہم ان کو ریبٹل کرتے پتا چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور آمالیں اس کی تکمیل حسن نیت کے ساتھ اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کرو گی وہ از خود تصوف سے خارج ہو جائے گی ان تمام چیزوں کو پنڈیم کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ رکیں اویس بھائی ہماری بات پوری کریں گے میں نے کہا تھا کسی بات کو کتاب میں نہ چکڑیں آپ کتاب میں نہ کھولنے دیں بات یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑے وہ کوئی بھی شخص ہو ایسا شخص دارہ اسلام سے خارج آگے میری بات کو پڑھوائے جو شخص کسی کو پڑھوائے ایسا شخص بھی دارہ اسلام سے خارج ہے جو شخص اللہ کے میری بات سنیں اب ایس صاحب اب بات میری پوری سنیں جس کتاب کہ انہوں نے حوالہ دیا ظلم کی انتائے یہاں عربوں لوگ ہیں کروڑوں عربوں لوگ ہیں جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ ایک محدود سا طبقہ جو تصوف کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے وہ اپنے طبقے کے حوالے سے ان کو رانوائی کر دیں جو یہ ہمارا نشریات کا مقصد ہے کہ بھئی تم نہ جاؤ تم نہ جاؤ جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کی وضاعت کریں کہ ہمارا کیا یہ نظریہ ہے ہم ہمارے حالہ حضرت فاضل عرب علوی نے اس حوالے سے واضح طور پر فتاور عزیز شریف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی پیغمبر حتیٰ کے کسی معنی کے طور پر بھی کسی کے لئے یہ کہہ دے پہلی بات یہ یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منصوب ہیں اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں اور آپ کے جو جیلم کے معبوب میں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں کہ ہم ان کون کرتے ہیں یہ کتابیں خود شاہدلک مدس دیلوی نے جہاں بزرگانے چشت کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں جب ان کے نام کتاب ہی کوئی نہیں تو ایک منگڑت کتاب جو ان کی طرح منصوب کر کے اس میں اس طرح کے واقعے ڈال کر اس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے ولیوں اور کروڑوں لوگوں کے لئے آپ گندہ کی دو اور اس طرح لفظ استعمال کریں ان کو معافی مانگنی چاہیے یہاں کیوں معافی مانگنی چاہیے اس لیے کہ یہ کتابیں چھاپ کون سے مکتبے رہے ہیں سنیے اگلی بات اگلی بات یہ ہے کون سے مکتبے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ کی نہیں ہے جو بھی کیا مطلب ہے میں سوال پوچھوں گا یہ سوال پوچھوں گا اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے نہ ہمارے نساب میں ہے نہ ہمارے عقیدے میں ہے نہ ہمارے الملکلام میں نہ فقہ میں ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے آزاروں لوگ چھاپ رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں جن میں ایسی ایسی روایتیں ہیں جن کا ترجمہ بھی کاری خلیل یہاں نہیں کر سکتا حدیث کی کتابوں میں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا کرے گا یہ نہیں کر سکتے حضرت صاحب اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر روایتیں ایسی موجود ہیں جن کو نہ عوام میں بیان کیا جا سکتا ہے رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکتے رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکتے میں نے حدیث کی کتاب کہلی آپ آیت پر رہے تھے کہ ہمارا پیغمبر غیب پر بخل نہیں کرتا اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ باتیں ہی ایسی روایتیں ہیں ہم نے اس طرف جانا تھا میں آپ کو پھر سے واضح کر دوں ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ موجودہ دور میں بھی اور قبل میں بھی ہم تصفوف کے معنوں کو سمجھیں کہیں کہ یہ صوفی ہے یہ صوفی نہیں ہے اور پھر ہم مزید آگے جا سکیں اس بحث سے آگے جا سکیں لہٰذا ہم جب لوٹ کر آئیں گے تو میں ذہن سیدھی سب آپ کو زحمت دوں گا میرا دل تھا کہ ابھی ہی کلام سنتے ہم تاکہ مول بھی ذرا سازگار ہو جاتا مگر بفے کی طرف جا رہے ہیں لوٹ کے بھی آئیں گے آپ کے سوال جواب بھی لیں گے خوبصورتی کے ساتھ عرفانِ رمضان علی فلامی میں آپ کا انتظار ہے آج سکھ مٹران دی وَدھے ریئے کیوں دلڑی اداس گھنے ریئے لوں لوں وچ شوق چنگے ریئے آج نے نا لایاں کیوں جڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان جانا کھان کہ جان جہانا کھان سچ آکھان تیر رب دی میں شان آکھان جس شان تو شان آکھان سب بڑیاں آج سکھ مٹران دی وَدھے ریئے اور پیر صاحب کیا فرماتے ہیں لاہو مکتی مخیطت بڑے دے یمر من بھاوری جھلک دکھاؤ مٹھر ہو مٹھیاں گالی علاہ و سجر جو ہمرا وَادی سنکریاں آج سکھ مٹران دی و دیریئے فرمتہ کہ سبحان اللہ ما عجی ملکہ ما احسنہ کا ما یک ملکہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ ما عجی ملکہ ما احسنہ کا ما یک ملکہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں آج سکھ مٹران دی و دیریئے کیوں دل لڑی اداس گنے ریئے لوں لوں وچ شوق چنگے ریئے اجنے نا نا یا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما احسنہ کا ما اجملہ کا اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوبصورت مواقع ہمیں انعیت فرمائے ان سے انشاءاللہ ایسی مذہین انداز سے استفادہ کرتے رہیں گے مفتین اوی دباسی صاحب کی طرف آتے ہیں صاحب ہم اس پہ بندے رہنا چاہتے ہیں کہ تصفوف کے معنوں کو سمجھ پائیں اور آج موجودہ دور میں جو لوگ جالی لبادہ اوڑ کر کسی بھی طرح سے عوام کو بے خوف پہنچا رہے ہیں تھوڑا سا فائدہ زیادہ نقصان دے رہے ہیں اس کا کس طرح سے قلعہ کما کر سکے اب میں ایک مثال کے طرح سوال بھی آپ سے پوچھوں گا اور اس کے معنی بھی سمجھوں گا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں آج کے دور میں یہ کہوں کہ بھئی کسی نے کسی کو کچھ بیلچئر سے کھڑا کر دیا کوئی مریض تھا اپاہاش تھا صحیح ہو گیا یہ تصفوف کے آئینے میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ مجھ سے سوال یہ آپ نے کیوں پوچھا آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں کہ کراچی کی سڑکیں کیسے بنتی ہیں بلڈنگ کیسے بنتی ہیں سمندر کے اندر جو ہے نا وہ کشتی کیسے تیرتی ہے اس کے اندر ڈریلنگ کیسی ہوتی ہے یہ سوال مجھ سے پوچھا کیوں نہیں آپ نے یہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا ٹوپک نہیں تھا میرا ٹوپک نہیں ہے تو اس لئے آپ نے نہیں پوچھا میرا کام ہے تو جو آدمی تصوف کو جانتا ہی نہیں اس سے آپ تصوف کا سوال کیوں پوچھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تصوف سے جو آدمی جاہل ہے نابلد ہے جانتا نہیں اس سے تصوف کا لینا دینا کیا ہے میں بڑے دیمے لیجے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی کاری صاحب ایک کتاب اٹھا کے لیا ان تصوف باتوں کا نام نہیں ہے تصوف کل کا کل عمل کا نام ہے تصوف کل کا کل عبادت کا نام ہے انتا عبداللہ کا انہ کا ترہ ایسے عبادت کی جائے کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب نبوت بیان کیا ہے وہ کیا وَيُعَلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةَ وَيُزَكِّئِمْ صرف آپ نے علم کی باتی کرنی ہے تو بس یعلم وَمُهُمُ الْكِتَابَ کافی تھا نا وَيُزَكِّئِمْ قرآن نے کیوں کہا وہ ہے بنیادی طور پر تسکیہ نفس تو جب آپ کا تسکیہ نفس ہوگا تو پھر آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے پھر آپ جو ہے نا وہ ملک کے اندر انتشار افتراک اور دہشت اور وحشت نہیں پھیلائیں گے آج پاکستان میں چار لاکھ سے زیادہ لوگ انبیاء کو خود رب العالمین کو اور اس سے آگے کی توہین وہ کر رہے ہیں غستاخ ہیں وہ کیوں ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی چیزیں جب محبت کا پیغام جا رہا ہے تصوف کی بات ہو رہی ہے لوگوں کی اصلاح کی بات ہو رہی ہے وہاں سے اصلاح کی بات وہاں سے اصلاح کی بات ادھر سے اصلاح کی بات تو پھر تفرقہ کون لے کے آیا یہ قوم بھی پہچانے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو جن لوگوں کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ جناب وہ جالی لبادے میں ہیں تو ان کو کوئی جالی لوگ تقویت بھی پہنچاتے ہیں وگرنا ہم انہیں کنڈیم کرتے نا ہم ان کی مضمت کرتے ہیں کہ جو مزارات پر مرد و عورت کا اختلاط ہے وہ بزار میں بھی جائز نہیں ہے اور مزار تو مقدس مقام ہے وہاں پر بھی جائز نہیں ہے یہ تو ہم کہتے نا یہ ہمارا نظریہ ہے اور پھر صوفیاء کا طریقہ کیا ہے آپ کبھی صوفیاء کی محفل میں گئے نہیں آپ کو پتہ نہیں وہاں ہوتا کیا ہے رب کعبہ کی قسم سب سے بہترین توحید آپ کو اولیاء اللہ کے ہاں ملے کی اولیاء اللہ یہ نہیں ہے اصل میں فرق عویس ربانی صاحب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے غیر اللہ اور ایک ہے معلہ ہم یک جو ہے نا وہ جنبش قلم غیر اللہ پر جو معلہ ہیں ان کو لے آتے ہیں بھئی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں وہ صالح المومنین ہیں قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی بات کی ہے وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں تو بندے اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے تو اس لیے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی صحابہ کی کیٹاگریز تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خالد بن ولید سے یہ نہیں کہا کہ مسجد میں نماز پڑھاؤ ان کو جہاد پہ بھیجا ہے اور وہ جو نماز پڑھانے والے تھے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے جہاد کرو تمام صحابہ کی اپنی اپنی ذمہ داریاں نبی علیہ السلام لے لگائی ہیں تو اس وقت ہماری ان باتوں سے جو نوجوان نسل مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ کتاب اٹھانا اور یہ کرنا اس نے ایک معاشرے کے آپ جیسے جوان کو چلے آپ تو ماشاءاللہ دیندار ہیں لیکن جو کیڈٹ کالج میں یہ کہیں پہ بھی پڑھتے ہیں یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں وہ تو کل آپ کے خلاف اس کو بطور اتھیار استعمال کریں گے ہم ان کی اصلاح کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اصل مقصد تو تصوف کا یہ ہے کہ یونیورسٹری کالج کے ان لوگوں کو ہم پاکیزہ بنائیں وہ جو بے ہیائی کی دلدل میں جا چکے ہیں ان کو نکال کر پاکیزہ معاشرے کی طرف لے کریں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگ جالی جالسازی کے ذریعے لوگوں کو بے کوب بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کو کلیر بھی کرنا ہے یہ بھی علمائی کا کام انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لاہور میں اس وقت ازان کا وقت ہوا ہے تو ہم ذرا ٹائمر کو سنکے واپسی یہاں پر آئیں گے مفتی فضل صوبان صاحب سے سوال کریں گے شکریہ 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 آپ کی تحائی دعاوں کی صورت میں ہم تک اور جہاں پہنچنے چاہیئے وہاں پہنچنے ہمیں خوشی ہوتی ہے اب آپ بتاتے ہیں کہ جی سب کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں افتار دسترخان پر بیٹھ کے آپ کا خوبصورت سب پینل ہے علماء کرام کا میں تسلی سے ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے پاکستان کی میرے نزدی کے سب سے بڑی رمضان نشریات ہے کیونکہ یہ علم سے علماء سے جڑی ہوئی ہے اور یہ تحائی بھی ہمارے پاس کوئیس کی طرف سے ہیں شربت ماحول کو بھی ٹھڑنا رکھیں گے افتار کے دسترخان کو بھی لذیذ بنائیں گے تو کوئیس ہمارے ساتھ ساتھ میں ہے اور علماء کے لیے تحائی بھی ہیں ان کے طرف سے یہ اچھی بات ہے دیکھئے میرے پاس کالز بھی ہیں لائف کالز بھی ہیں ویڈیو کالز بھی ہیں اب میں پہلی کال جو لے رہا ہوں وہ لائف کال لے رہا ہوں اور آپ کے سوال لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ برکاتہ ماشاءاللہ آپ تو تیار بیٹھے ہیں مستعید ماشاءاللہ کیا سوال پوچھیں گے جناب میں عبداللہ بات کروں ازاد کشمیر سے بڑا اچھا برگرام جار رہا تھا بہت خوش آج جل بہت رہیدہ ہوا ہے میرا سوال مفتی خلیل صاحب سے ہے علامہ ابن قیم کی کتاب کتاب الروم کا مطالعہ کریں میرا سوال مفتی خلیل صاحب سے ہے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب مجموع الفتاوہ جو انہیں گیارہ جلدیں لکھی ہیں ایک جلد تصویف کے نام پر ہے پوری جلد تصویف کے نام پر ہے اور ساری باتیں لکھ کر آگے انہوں لکھا ہے کہ صوفی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کشم کے ذریعے ان کا دروازہ دل کا کھول دیتا ہے یہ علامہ ابن تیمیہ پر کیا فتما لگائیں گے گیارہ جلدیں لکھا مجموع الفتاوہ ایک پوری جلد لکھی ہوئی ہے تصویف کے بیان پر ان کو کنم کریں انہوں پر کیا فتما لگائیں گے انہوں نے آج پورے برسغیر کے مسلمانوں کو جو انہوں نے ٹھیک ہے کشمیری بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کشمیری بھائی بہت شکریہ کشمیری بھائی آپ کا کیڑے پروگرام کیڑے لوگ ساڑا پروگرام ویک رہنے ماشاءاللہ اتنی کتاب پوریڈ لکھ سب آپ ہی سمع لیں اب آپ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا مشورہ معنو میں مجموع الفتاوہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم مجموع الفتاوہ کو دیکھیں گے انہوں نے یہی مشورہ دیا اختصار اور انہوں نے محبت سے جواب آیا کتنا پیارا جواب آگئے ووٹسپ کی ویڈیو کالز ہمارے پاس جو آئی ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور ان سوالوں کی طرف چلتے ہیں کیا فرماتے ہیں السلام علیکم ولید محبوب دبعی سے بات کر رہا ہوں میرے دو سوال ہیں سوال نمبر ایک کہ اسلام میں ٹکنوں سے نیچے شلوار رکھنے پر کیا وحید سنائی گئی ہے اور سوال نمبر دو کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے وزن کے اعتبار سے انگوٹھی کا کتنا وزن ہونا چاہیے اور کیا ہم دو انگوٹھیاں پہن سکتے ہیں بہت اچھے شکریہ مفتی فضل سبان صاحب ٹکنوں سے اوپر والی بات بھی ذرا بیان ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ شلوار کا جو عصہ ٹکنوں سے نیچے رہے گا تو جسم کا وہ حصہ جہنم میں جلے گا اسی طرح بعض مقامات پہ جو تکبر کی علامات آئیے اور ایک موقع پر جو حدیث سے ہمیں خلاصہ ملتا ہے کہ جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی اس میں ایک مضبل و ازاری ہی جو اپنے کپڑے کو یا شلوار کو وہ زمین تک لٹکائے رکھے تو ایک تو اس اعتبار سے جو ہے وہ نماز میں اور نماز کے باہر دونوں عالتوں میں مردوں کے لیے ٹکنوں کا کھلا رکھنا یہ ضروری ہے اور عورتوں کے لیے ٹکنوں کا چھپانا ضروری ہے آج کل معاملہ الٹا ہو گیا جہاں تک دوسرا سوال ہے تو انگوٹی مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹی جائز ہے اور وہ ایک مسکال یعنی ساڑھے چار ماشے اس سے زیادہ نہ ہو اس سے کم ہو اگرچہ فتاوہ شامی وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے تو عام لوگ نہ پہنے تو اچھا ہے جیسے کوئی قاضی ہے یا سلطان ہے یا حاکم ہے تو وہ پہنے لیکن جواز کی حد تک ایک مسکال ساڑھے چار ماشے یا اس سے کم اور چاندی کی انگوٹی مرد کے لیے جائز باقی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ایک بات کہوں کولر میرے ساتھ ہوں گے مگر آپ اس پہ داد اور تحسین دیں اولماء کرام کا متعلق کتنا وسیع ہے یہ کوئی موضوع نہیں تھا آپ نے موضوع سے ہٹ کے سوال پوچھا اور پورا آپ کے ساڑھے چار اور ایک مسکال سب آپ کے سامنے بیان کر دیا اور یہ سب کا یہی عالم ہے ماشاءاللہ میں مطمئن ہوں اس سوال سے جی ٹی وی کو سلام اقیدت بائی سوال ہمارے ساتھ پوچھنے والا موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ جی ماشاءاللہ کون صاحب کہاں سے یہ محمد جعوید شیال ہیڈراباد سے آہا کیا سوال پوچھیں گے جان صاحب آہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے جو بی بی سلام علیک کے بارے میں جو دو دن پہلے دو پروگرام کیا میں آپ کو پولی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں اپنے طرف سے بہت شکریہ جان میرا سوال یہ ہے کہ بیچ میں آپ لوگوں نے پہلے جب دوسرے رمضان کو ایک نات پڑی گئی تھی اس پروگرام میں جس نے نات پڑی تھی اس کا نام ذہن میں نہیں ہے انہوں نے نات پڑی تھی کہ باگِ خدق کے بعد جو نے نات پڑی تھی کہ جنت کے مالک بی بی سلام علیکہ وہ بے شکس ہے تو اس کے خلاف سے شوشل میڈیا پہ ایک چوٹل چل رہا ہے ایک علامہ صاحبے میں ان کا نام نہیں نہیں چاہ رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ ہے وہ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس نے علامہ انکتریشی صاحب کے بارے نہیں بھی کہا ہے آپ کے بارے نہیں بھی کہا ہے جان صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جان صاحب آپ نے پیارے لہجے میں پیاری بات کی سوال بھی آپ نے پوچھ لیا مجھے آئیو بی کے آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت دور سے دوسری کال پہ ہم آتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں اس پہ بات کرتا ہوں جان صاحب آپ در آپ اجتے تام دیتے گا جی کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم السلام خیریت سے ہیں جی اللہ کا شکر کیا فرمائیں گے علماء کرام آپ کو سن رہے ہیں کیا سوال پوچھیں گے سوال یہ ہے کہ قاری صلیل صاحب سے پوچھنا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کا کہ اس دور میں کہ مسلمانوں میں آپ پاس میں فسادات ہو رہے تھے پھر آخر میں امام حسین کی شہادت کے بعد وہ مسلمانوں میں ہوا ہوا تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل اسلام میں جو زندہ ہوا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد ہی ہو رہے ہیں لے خلیل صاحب کے بہنے اچھے چلیں دیکھیں میری باس تنہیں آپ نے سوال پوچھا میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کوشش کریں رمضان آمال فقہ احکام پر ذرا سوال پوچھنے آسان رہے گئے یہ بہت دقیق پہلو ہیں اس کے لیے ٹائم درکار ہے اور دیکھیں آسانی پیدا کریں دین بھی تو آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے آپ کے سوال محترم ہے میں تفصیلی طور سے اس پہ جواب لے لوں گا اس وقت محدود ہے ووٹس اپ کی ویڈیو کال کی طرف آتے ہیں کیا فرماتے ہیں سوال کیا پوچھتے ہیں سوال کیا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی عثمان ہے اور میں جرمنی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کیا سود کے پیسے سے جو مسجد بنی ہو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے اور دوسرا یا کسی کے گھر میں ہم میمان جاتے ہیں تو باز لفع پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر انہوں نے سود سے لیا ہوا ہے تو ادھر اگر نماز ادھر بھی کیا حکم ہوگا اچھا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اہل اتشی لڑکی سے کیا میں نکاح کر سکتا ہوں اور یہ میرا سوال اہل سنت والجماعت دیوبان سے او نائس پہلے میں مفتی انیف کرشی صاحب سے پوچھتو سود کے پیسے سے مسجد بن سکتی اس میں نماز دیکھیں اس میں غالباً کسی غالباً کیا یقیناً کسی مسلمان کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حرام کے مال سے مسجد کو تعمیر کیا ہی نہیں جا سکتا مسجد کے لیے لازمی ہے کہ وہ حلال طیب مال سے اس کی تعمیر کی جائے لیکن اگر کہیں ایسا پیسہ بیچ میں آ گیا ہے اور پتہ نہیں ہے لوگوں کو تو اب اگر کسی نے نماز وہاں پر اپنے طور پر پڑھ لی تو نماز ادا یعنی فرض ادا ہو جائے گا فرض سے وہ سبکدوش ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایسے کسی کی گھر چلا جاتے ہیں پتہ ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی لیکن سودی سے بندہ دور ہی رہے تو بہتر ہے بہت اچھے مفتی فضل سبان صاحب انہوں نے جو پوچھا ہے کہ ان کا نگاہ کا ارادہ ہے کسی غیر اہل سنت سے تو ہو جائے گی دیکھیں بنیادی طور پر جب آدمی کسی سے شادی کرتا ہے نا تو اس میں ایک چیز تو یہ دیکھتا ہے کہ مال کے اعتبار سے حسب کے اعتبار سے دینداری کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے اگر کوئی لڑکی بہت زیادہ بیمار اور کرٹیکل کنڈیشن میں ہو جسمانی طور پر تو کوئی اس سے شادی کرے گا تو روحانی طور پر آپ کا جو اپنا عقیدہ ہے آپ اس کے مطابق دیکھیں کہ وہ معحد ہو اللہ کی توہید اور آقا کی رسالت آلِ بیتِ اتھار کی محبت صحابہ کی عظمت قرآن میں اس کے بارے میں تحریف کا عقیدہ نہ ہو بدہ کا عقیدہ نہ ہو یعنی جو احکامات ہمارے سامنے ہیں اگر سو فیصد آپ اس سے مطمئنے تو نکاح کر سکتے ہیں اس کو الگ سے ہم ناموں کے ساتھ جو ہے وہ امتیاز نہیں کر سکتے وہ علماء سے فتوہ لے گی واضح بہت اچھا شیدی صاحب آپ بھی اس پر آئے دیتے ہیں جو سوال پوچھا گیا دوسرے پہلو سے کہ کیا آپ اس طرف سے کرنے پر سنی لڑکے لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پر کیا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے بنیادی بات میرا حالی مفید صبحانزہ آپ نے کر دیا ہے کہ توہید رسول اللہ کی رسالت خاتمیت قرآن کی صداقت اور وحی من جانب اللہ ہونا اسی طرح سے معاد پر ایمان یہ وہ بنیادی ترین اقائد ہیں جن کی بنیاد پر ایک شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے اب اگر یہ چیز کسی میں ہے تو پھر شادی اور نکاح میں کوئی ممانعت نہیں ہے ہاں جب آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ذہنی ہمانگی دیکھتے ہیں خاندانی پس منظر دیکھتے ہیں تعلیم دیکھتے ہیں مزاج دیکھتے ہیں یہ دو بھائیوں کے گھروں میں بھی اختلاف اس طرح کا ہو سکتا ہے اور اگر دو مختلف قبائل ہوں لیکن ان بچوں کے درمیان ہمانگی ہو تو وہ شادی چل سکتی ہے لیکن دو بھائیوں کے گھروں میں اس طرح کا فکری اختلاف ہو تو یہ شادی نہیں چل سکتی لہٰذا جو معیارات ہیں اس کے مطابق تو نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہو سکتا ہے چلیل ٹھیک جواز کی بات مل گئی ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم والیکم السلام حضور کون صاحب کیا سوال میں سید زین العبدین بات کر رہا ہوں سر ننکانہ صاحب سے آہا زین العبدین کیا فرمائیں گے سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرا سوال مفتی نیف خدشی صاحب سے ہے اور مفتی امین شہدی صاحب سے ہے قوال یہ ہے کہ درود عبرہ ہی میں پڑھا جاتا ہے اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلى محمد کما صلیت علی عبرہیم وعلى آل عبرہیم آل عبرہیم پہ درود پڑھا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک جو آل عبرہیم ہے وہ نبی پاک کے جدہ امجد پاک ہے تو نبی پاک کے جدہ امجد پاک جو ہے وہ سارا خاندان جو ہے نبی پاک کا وہ پاک خاندان ہے جس میں آپ پر کار تشریف لائے تو ابو جحل کو نبی پاک کا چچا قرار دیا جاتا ہے جبکہ نبی پاک کے چچا ہے جبکہ نبی پاک کے چچا جو ہے وہ ایک سیدنا عمران ہے دوسرے ہیں سیدنا امیر حمزہ تیسرے سیدنا امیر عباس ہے اور اس کے بعد امیر حارت ہے ابو اللہ کو بھی جوڑا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک کے چچا ہے اختصار اختصار قبلہ قبلہ پیارے قبلہ اختصار سوال ہوتا ہے محدود جواب آپ کو تھوڑا وقت کیسے ملے گا اگر آپ اتنا سارا سوال ہی پوچھ لیں گے تو اختصار چالیں میں نے آپ کے لے لیا سوال لے لیا بہت شکریہ ویسے موتی صاحب کون لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا کتابیں سارے گھلی بھی بورا شجرہ سنا رہے ہیں جواب دیدیں اس پر دیکھیں اگلے سال ہی نہیں لوگوں کو یہاں پینل پر بیٹھنے چاہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیکھیں یہاں جو مطلب ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالی عبراہیم وعلا آل عبراہیم تو آل عبراہیم میں ہر وہ مومن اور مواحد ثابت ہیں یا شامل ہیں جس طرح عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دیگر انبیاء علم السلام ہیں اور دیگر جو مومنین ہیں تو ان پر واقعی بالکل درود ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے کا پورا نصب جو ہے وہ طیب اور طائر ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ کہ میں ہمیشہ ہمیشہ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک ماں وعلا منتقل ہوا اور بخاری اور مسلم یعنی سیاہ کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک میرے پورے کے پورے نصب کو صفاق سے یعنی بے حیائی اور برائی کے گناہ سے اللہ تعالی نے بچا کے رکھ تو جب بے حیائی اور برائی کا گناہ اللہ تعالی گوارہ نہیں کرتا کہ نصب رسول میں یہ داخل ہو تو کفر اور شرق یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں یہ وہاں گوارہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے حضور کا پورے کا پورا نصب جو ہے وہ طیب اور طائر ہے ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی ایک گوہرے جوہرے نبوت کو کسی ناپاک ظرف کے اندر ہو مفتی امین شہیدی صاحب سے بھی سوال پوچھا ہے انہوں نے درود جو ہم درود ابراہیمی بیشتے ہیں اس حوالے سے اپنی رائے دے درود کی حوالے سے کوئی شک نہیں ہے کہ اصل درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا وعلا آل محمد ہے یہ جو باد والا حصہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ حوالہ ہے ماضی کی حوالے سے کہ باراللہ جس طرح تو حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بیشتا تھا اسی طرح سے نبی اور ان کی آل پر درود بھیج تو یہ ظاہر ہے قرآن کریم کا حکم بھی ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اگرچہ قرآن کریم میں آل کا تذکرہ نہیں ہے لیکن خود نبی کریم کے کلام میں آل کو شامل کرنے کا باقاعدہ شعوری طور پر پوری توجہ سے حکم ہے کہ آل کو مجھ سے الگ نہ کرو اور اس لیے یہ جو وعلہ آلِ ابراہیم کا حصہ ہے یہ بتاتا ہے کہ جب حضرتِ ابراہیم کی آل کو تم الگ نہیں کر سکتے تو نبی کی آل کو کیسے الگ کر سکتے ہو لہٰذا دوسرا بھی شاہ واغ میں رکھانے شارٹ ہے ابو جہل کے بارے میں وضاعت کرتا ہے تو اس درود میں وہی ذاتیں شامل ہوں گی جو موحد ہیں جو پاکیزہ ہیں اور جو اس درود کے اہل ہیں مشرق اور نجس لوگ کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے اس لیے جو جملہ مفید صاحب نے فرمایا ہمارے ہاں زیارات میں یہ جملہ موجود ہے اشہد انکہ کنت فی الاصلا بشامخہ والارحام المتہرہ لم تنجس کل جاہلیت بانجاسیہ یعنی آپ وہ سلسلہ ہیں جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کے تمام آباؤ اجداد اور تمام امہات یعنی مائیں بھی باپ بھی رحم بھی پاکیزہ اور اسلاب بھی پاکیزہ ہم ہم وفی کے طرف جا رہے ہیں لوٹ کر آئیں گے دسترخان پر بیٹھیں گے گفتگو انشاءاللہ اور آگے بڑھے گی عرفانِ رمضان الافلامیم کی نشست آپ کی منتظر ہے ہمارے ساتھیں خاص فیمان بھی ہوں گے تعلق گورنر صاحب سے یعنی سندھ کے خاص شخصیتیں آپ آئیں گے تو آپ کی ملاقات کروائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی